آزادی کی جنگ لڑی اور انگریز کو ہندوستان کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کیا لیکن پاکستان کی صورت میں ابھی بھی کالونی کی علامات موجود ہیں ہم نے پاکستان کو امریکی کالونی نہیں بننے دینا اور پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر دنیا میں متعارف کرا رہا ہے ہمارا اپنا ملک ہے ہم نے اپنے ملک کے حوالے سے سوچنا ہے ہمارے حکمرانوں میں خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہیں اگر انہیں پاکستان کالونی نظر نہ آتا تو یہ اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرتا کہ کبھی امریکہ کے نظام کی بات کرے کبھی ایران کے نظام کی بات کرے کبھی چین کی نظام کی بات کرے اور ریاست مدینہ تلا مخو گورا اور ریاست مدینہ اگورا دے دے پا خلچ مدینہ ریاست نمرا دی ریاست مدینہ گوش رمیر چین نسبت خاک را با آلم پاک دے قوم نبی وقف جوڑا ول دا دے دے وطن دے زورور و قوتون و فلسفہ دا چین قوم نے ہمیں سب بے وقف جوڑ دا آج ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں آج پڑوسی ملک ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا ہندوستان تو ہے ہمارا دشمن آج افغانستان بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے آج ایران ہندوستانی کیپ پہ چلا گیا ہے آج چینہ پاکستان سے ناراض ہے ہندوستان کی معیشت ترقی پہ ہے چین کی معیشت ترقی پہ ہے افغانستان کی معیشت ہم سے کئی گناہ بہتر ہوئی ہے ایران کی معیشت ہم سے زیادہ طاقتور ہے ملائیشیا ترقی کر رہا ہے انڈونیشیا ترقی کر رہا ہے نیپال جیسا چھوٹا ملک سری لنکا جیسا چھوٹا ملک وہ ترقی کر رہا ہے اور پورے خطے میں ایک پاکستان ہے جس کی معیشت دوب رہی ہے کون سنبھالے گا اس کو آج اگر پی ڈی ایم پریشان ہے تو صرف ایک بات کیلئے پریشان ہے کہ اس کمبخت نے ملک کی معیشت کا وہ کبارہ کر دیا ہے کہ خدا جانے اب اس کو دوبارہ ٹھیک کیسے کیا جائے گا آج ہمارا غریب بازار میں اشیاء ضرورت خریدنے کے قابل لگ رہا ہے اس کے قوت خرید جواب دے چکی ہے آج ہمارے ہماری ماں اپنے بچوں کو بازار میں لاکر کہتی ہیں یہ بچے فروف کرنا چاہتے ہیں آج ان کے واردین اپنے بچوں کو زبا کر کے نہر میں پھینک رہے ہیں کہ ہمارے پاس بچوں کو پال لے کے لئے کچھ نہیں اور ان کی بھوک ہم سے دیکھیں نہیں جاتی ہے اس لئے ہم نے پاکستان بنایا تھا کہ اس قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہوں گے اور پاکستان کی ذمہ دار ادارے ان کے پرش پر ہوں گے اور پاکستان کی ذمہ دار ادارے ان کے لئے دھاندی کریں گے اور دھاندی کر کے ایسے لوگوں کے قوم پر مسلط کریں گے یاد رکھیں بلوجستان کے لوگوں میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم اس ملک میں اداروں کی بارہ دستی کو تسلیم نہیں کریں گے یہاں بارہ دستی ہوگی تو پاکستانی قوم کے ہوگی پاکستانی عوام کے ہوگی نارا تکیر کاندل اللہ پہ اسلامی حضرت ملالہ پس لرے بات کاند قدم براو میرے محترم دوستو دوسروں پر ارزام لگاتے ہیں ایک ہی سیاست ہے یہ چور ہے اور وہ چور ہے اور یہ چور ہے اور وہ چور ہے ایسی حکومت آئی کہ لوگ اب دوبارہ ان چوروں کو لیے کہتے ہیں واپس نہ ہو تاکہ ہمیں شام صبح کے روڈے تو ملے اور اپنی چوریاں فارن فنڈنگ کیس جو باہر سے تمہارے لیے پیسہ آیا ہندوستان سے تمہارے لیے پیسہ آیا یورپ سے تمہارے لیے پیسہ آیا اسرائیل سے تمہارے لیے پیسہ آیا قادیانی نے چندہ کر کے تمہیں پیسے دیئے تمہارے انتہابی مہم کے لیے آج تمہاری ہی پارٹی کا ایک بانی رکن وہ الیکشن کمیشن میں جا جا کر تھک گیا ہے کہ یہ فنڈ کہاں سے آئے کہاں سے خرچ ہوئے الیکشن کمیشن حساب تو لے الیکشن کمیشن حساب لینے کو تیار نہیں ہے تو نواسقیف تا غلوائے تو زرداری تا غلوائے اور خفلہ دے ٹول ٹبر غلدا خفلہ دے ٹول پاٹا اغلدا دی یہودوں دے قادیانی نے پیسو دے الیکشن کڑے دا اور پا پاکستان مسلمانوں میں نے حکومت کے پاپستان مسلمانوں میں نے پیسو دے پاپستان مسلمانوں میں نے پیسو دے اور انشاءاللہ کنن لسن تاریخ وانے با مرد دے الیکشن کمیشن تر دفتر مختہ احتجاج مزاہرہ کو کفرہ کا ہو موسیقا محمد خانہ محمد خانہ ملگر اوائی پندی تا اشارہ کروا موسیقا 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 اپنے مجھے صرف چیز کے ہیں لاتشاہ ابو خطاب ابی نندر مانے حمد چلے اگر وہ مجھے پرس تک ہے دے خبرت پر سنجیدہ نظر روگ ہو رہے مسئلہ سنجیدہ دی دمرہ آسانہ ندی دوکہ اللہ پورتا سے کوشش وکڑل چی مجھے پر خبر راضی کے قلہ گواندین راکوئے قلہ وزارتون راکوئے قلہ دے اسملی ممبران راکوئے پر دے پوئے سے چی مجھے جنگ دے یو سیٹ اے دوسیتونو ندہ دا جنگ دے نظریے دا دا جنگ دے پاکستان دے نظام دا او انشاءاللہ اس پاکستان نظام با دے اسلاح راضی که اسلاح نرالا او دا حکومت برقرار و نبیہ با یو لوی توفات بغتن کردی دا دی مرزانن جلسی دا شرافت لبولیجا دا شرافت منجلس دا پزروغو جو واروی پزروغو جو واروی واس نتکو چی پزروغو جو واروی او که پزروغو جو ناروی بیال انگریز نپرشتنوکا چی دا سرنگ خلق و چی بیالا آپ پلے آزنا دے دے پرسرنگ جنگ کئی نارو پکی نلکار ہو نلکار ہو نلکار ہو نلکار ہو خواست دفتہ کوشی دے پاکستان نا افغانستان مجوڑ ہوئے پاکستان تا اور ما چوئے من دل دنیا رواج دادا چی دنیا تا اور وا چوئے عرب تا دی اور وا چوئے او بیا ننوائی و اسرائیل تسلیم کئی اسرائیل تسلیموال دا خو دی اقل خبر ہمنا دا مسالہ خو دی اسرائیل لسارت دانا مسالہ خو دی فلسطین دا دی اسرائیل تاوائم حکبراناناolutاوائم چہ مسالہ دی فلسطین دی آزادید راسی اول دی فلسطین مطاطب ہوکا راسی چہ دنیا اول فلسطین تسلیم کی راسی چہ بیت المقدس تسلیم کی دا دی مش قبلی اول اسلامی دنیا با یوں موقف اختیاروی امریکہ و مغربی دنیا دنہاروائو یوں موقف لری یوں ظالمانا موقف لری دے اقوام متحدہ دے قراردادون و خلاف موقف لری لکسرم ہندوستان دے کشمیر پا حوالا باندے دے اقوام متحدہ دے قراردادون و خلاف موقف لری لہذا مجھو واضح دور باندے داگر مجلسون دے قوم دے کول غارو کراسی قوم تا آزادی ورگی دا قوم خلو بولے قوم محکم با بولے دا قوم للمظلوم دا ننکا پا قبائلی علاقوں کے مادنیات تی پا حقیب آن دے دوی را چاپی رو قدی بلوچستان مادنیات تی اول برخدوی بگر گواری اس دے بلوچستان او دے سند پا جزائر و با دے قبضے گئی دے پنجاب دے سرائی کسی میں گیس اور دے کولے قانون و با دے قبضے گئی او پا غیر کے اول اقبل و برخد کرا گئی قوم برسل قوم بردین اقبل حق کو پکر وارکو پکر نپدے حوالے سرائد تبدیلی پکار آئین کے دماغ حقوق معلوم نہیں پاتلسم ترمین کے آٹھویں اٹھارویں ترمین میں صوبوں کو حقوق دیا گئے ہیں صوبے کے عوام کو ان کی تمام اساسوں کا مالک بنایا گیا ہے ان کے سرمائے کا ان کو مالک بنایا گیا ہے ہم دوبارہ صوبوں کا حق مرکز کو دینے کے لئے تیار نہیں این ایف سی ایوارڈ میں آئین کہتا ہے کہ جو حصہ سوموں کا ہے اس میں اضافت ہو سکتا ہے کمی نہیں کی جا سکتی تو سب ہم تب سریکری چھدادے پی ڈی ام یو سو فیصلے یک دم ولی نرمی سوی دیر بڑو دیر او شہرانی سادہ خلق نہیں ہو دی دی تسر گی ٹھٹکڑی چھو درک خدای کول دوری اسم لے وزی مرکز کو دا اطلسان تربیم ہم ختم کو دا نیسی وارڈ با ہم بدل کو دا دی صوبوں حقوق با ہم ختم کو اوپ دو باندی با خول قبضہ جاری کو بیا باغنباد دی لاس مجی مرکز کو دا اطلسان تربیم ہم ختم کو نین اگر دی پتبو پراتی انشاءاللہ قوم پا حق کے دی پی ڈی ایم فیصلے دیر حقی معنی دی انشاءاللہ او دا سفر با دی بڑو جاری بی ترہا کا وقت پوری بڑو جاری بی چھے قوم تقبل حقوقت دا ووٹ تا حق دا تا امانت تا دا تا شایدار او انشاءاللہ پا دی ملک کے ظلم نظام تا اجازت نصور کولا ہے دا عدل نظام پا کار دا ہر صلیق پر حق دا ہر صلیق پر حق دا ہر قوم قل حقوق دی او اگر حقوق قلی قوم تا ملوی دی انشاءاللہ و لزیز دا سفر با جاری بی دا جلسم مبارک سا دا اجتماع مبارک سا دا جذبم مبارک سا دا عظم مبارک سا او یو وادہ خورا سراوکے محمود خان صلیقم اوکرلا زیهم در نقوارم دا واکیا کشیر مج اگر ہم نے اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا آپ جائیں گے ساتھ یا نہیں پوری طاقت کے ساتھ جائیں گے یا نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام آباد کے گلی کوچے میں آپ کے علاوہ پھر اور کوئی نہیں ہونا چاہیے اور ہم اپنی بات منوا کر رہیں گے اپنا جائز مطالبہ منوا کر رہیں گے اور ناجائز حکمرانوں کو انشاءاللہ چلتا کریں گے ان کو ہماری اوپر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں وآخر زعبانہ ان الحمدللہ انشاءاللہ 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 موسیقا موسیقا موسیقا